ملچائے گا اس کی شروعات گودہ زلس ہوئی ہے برششار روکنے کے لئے سرکاری سنستاؤں نے خاد بیج خریدیا ہے کسانوں کو پچاس پرتیشت چھوٹ پر ملے گی بیج سرکار نے اس سال کالا بازاری روکنے کے لئے ٹاس فورس کا بھی گٹھن کیا ہے تو کئی نہ کئی ایک طرف سرکار کسانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کری دوسری طرف کسانوں کو وہ راحت ٹھیک طریقے سے پہنچے بیچ میں جو دلال قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے اولو سیدھا نہ کرنے لگے اس کو لے کر بھی سرکار ٹاس فورس کا گٹھن کیا ہے سرکار نے تمام چیزوں پر نظر رکھی جائے گی تو کشی منتری بادل پتریک نے کہا ہے کہ آنے والے ایک جون سے پہلے جھارکن کے سب ہی زلوں کے کسانوں کو انورادیت در پر بیج اور خاد اپلبد کرا دیا جائے گا آئی جو تیک پترکار سنبیلن میں انہوں نے کہا ہے کہ کالا بازاری روکنے کے لیے ایک ٹاس فورس کا بھی گٹھن کیا گیا ہے کسانوں کو بوائی سے پہلے ملے گا خاد بیج گوڈہ زلے سے خوئی خاد بیج وطرن کی شروعات پرشتہ چار روکنے کے لیے سرکاری سنسطھاؤں نے خریدا خاد بیج پچاس پرتشت چھوٹ پر ملے گا بیج چھے زلوں کو بھیجا گیا کالا بازاری روکنے کے لیے ٹاس فورس کا گٹھن کرشی منتری بادل پتر لیک نے اپنے کاریالے میں آئیوجت پریس سوارتہ میں کہا کہ اگلی بھوائی کے سیزن کے پہلے چھار گھن کے کسانوں کو گوڑویتہ پوڑ بیج اور خاد اپلپت کرا دیا جائے گا شروعات گوٹہ زلے سے ہو گئی ہے جہاں ایک ہزار کونٹل بیج اپلپت کر آیا گیا ہے پرشتہ چار کی کوئی سمبھابنا نہیں بچے اس خاطر بیج سرکاری سنسطھا سے اکرہ کیا جا رہا ہے بیج پچاس پردیشت اندیان کی آدھار پر ملتا ہے گوڑا کو ایک ہزار کونٹل گڑھوا کو پانچ سو نپے سائب گنچ کو تین سو تریڑی کو پانچ سو ستہتر گملا کو تیس جمشیدپور کو پچاس اور رانچی کو ایک سو نپے کونٹل بیج کو پلپت کرا دیا گیا ہے جہاں روہنی نچھتر میں کھیتی کی شروعات ہوتی ہے دھان کے کھیتی کی شروعات ہوتی ہے بیج کی جررت ہوتی تو اس بار سمیہ سے پہلے انہیں بیج پردان کیا جا رہا ہے ان جیلوں میں پہنچ چکار میں امید ہے کہ 21 تاریخ 22 مئی تک ریشت سبھی جیلوں میں پرات ہو جائے گا اس کے علاوے جو سکینڈ فیج روپنی کا آتا ہے جو موسم بیبھاگ اور انبھاو کے آدھار پر دیکھا گیا ہے ریشت جیلے میں سبھی جگہ ایک جون تک بیج پرس جون تک اپلت کرا دیے جائیں گے اس سال ٹوٹل ہم نے پرثم درشتیا چوالیس ہجار کونٹل بیج کا آرڈر دیا ہے جو بیبین جیلوں میں مانگ کے انسار پہنچا جائے گا اس میں جیلوں دوارہ یا بیچ 50% اندام پر کسانوں کو دیا جاتا ہے کریشی منتری کو دیو گھر کے آس پاس کے گرامڑن علاقوں سے خات کی کالا بازاری یعنی مہنگے داموں پر بیچے جانے کی شکایت نے لی تھی لہٰذا کریشی منتری نے ایک ٹاسپوس کا گٹھن کر تمام زلو میں چھاپے ماری کرنے اور خات کی سرکاری تحقیمت پر خات بیچے جانے کے لیے سخت نردیش دیا ہے اور کچھ کسان دوارہ سوسل سائٹس پر مجھے پرسنلی واتس اپ پر اور کچھ ہمارے کانگریس کمیٹی کے دیو گھر جی لادہش مننم سنجے جی کے دوارہ یہ سندیش پرابت ہوا ہے کہ جو لوکل ریٹیلر اور ڈیشٹویٹر ہیں وہ کسانوں سے کچھ ادھیک دام اصول رہے ہیں یہ معاملہ مجھے تورن سنجان میں میں نے لیا راج اوپریس سے ہی اپنے سیکریٹری اور ڈیریکٹر سے اس سممند میں دستریت بات کی اور ہم نے بیوہاگیا نردیش اپنے سچیب مہدے کو ابو بکر صدیق جی کو اور ڈیریکٹر نشا عوران جی کو دے دیا کہ سب ہی اپائیقتوں کو سگر پتر لکھا جائے کہ اس کالا بجاری میں جو بھی ڈیشٹویٹر یا ریٹیلر یا پھر بچولیا سلیپت ہیں انس پر کاروائی کی جائے کین سرکار نے اور راج سرکار نے اور کمپنیوں نے کہیں سے کوئی نرنے نہیں لیا ہے کہ خات کے دام بڑھائے جانے کریشی مندر نے کہا کہ کورونا سنکرمن کی وجہ سے کھیتی کسانی بھاویت نہ ہو اس کے پوری کوشش کی جائے گی پچھلی بار کسانوں نے موسم کی انکولتا کا لاغ اٹھا کر دھان کی ریکارڈ فصل پیدا کی اس بار بھی سرکار کسانوں پر رڑم آف کر چکی ہے اور کسانوں کو اندھان کے تحر خات اور بیچ اپلپت کروا رہی ہے نتیجہ بہتر مکلے گا کیمنا میں عفیداز کسات شہنواز اندرگن پو تو گوڈیس اس کی شروعات کی گئی اور سب سے اچھی اور مہتپون بات یہ ہے کہ کسانوں کو راحت پہنچانی کی کوشش تو کی جاری ہے مگر کسانوں کے حق کا نوالہ کوئی بیچ میں دلال نہ کھالے اس کو لے کر بھی سرکار تیار ہے ٹاسپورس کا گٹھن کیا گیا اور ایسے لوگوں کو گردن سے سرکار پکڑے گی شہنواز ہمارے سی ہوگی ہمارے ساتھ لائیب جڑو ہے ایک تو کسانوں کو راحت پہنچانے کی کوشش شروع ہو گئی گوڈیس کی شروعات ہو گئی دوسری طرف بیچولیوں پر نظر بنانے کے لیے ٹاسپورس کا گٹھن دونوں اچھی بات ہے دیکھیں راج میں کورونا سنکٹ اپنی جگہ ہے لیکن جو کرشی کارج ہیں اگلی بوائی کے لیے ایک جون کا سمیت نشطیت ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر کسانوں کو بیج خواد آدھی جو چیزیں ہیں وہ اپلپ دھون آسانی سے تاکہ کرشی کارج سگمتہ سے چل سکے اور اچھا فصل پچھلے بار ریکارڈ اتپادن ہوا تھا اس بار بھی یہ چیز ریپیٹ ہو اس کے لیے کرشی بھاگ اپنے کارج میں اجھوٹا ہوا ہے اور دو پکچھ ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ بیج جو ہے انودانی تراشی 50% پر ملتا ہے تو یہ اپلپ دھو جائے اس لیے راستی بیج نگم سے یہ قرار ہوا ہے جو سرکاری سنسطہ ہے اور وہاں سے بیج کے لیے قرار ہوا ہے اور جیسے جیسے ریکارمنٹ ہے لیمز اور پیکس کے مادہم سے زیلوں کو بیج آن ڈیمانڈ یعنی جیتنی ڈیمانڈ ہے اس کے ڈرافٹ 50% ان کو آرڈر کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے جہاں سے جو بھی ڈیمانڈ ہے مثال کے طور پر گوڈڈا سے اس کی شروعات ہو چکی ایک ہزار کوئنٹل بیج گوڈڈا پہنچ چکے ہیں اور وہ کسانوں کو بانٹنے کے پریہ کے پرکریہ شروع ہو چکی ہے وہاں اسی طرح سے جہاں جہاں سے جیسے ریکارمنٹ ہے ویسے ویسے وزن کے حساب سے بیج جیلوں کو اپلپ دکر آیا جا رہے ہیں یہ جانکاری آج کرشی منتری بادل پرکلیک نے اپنے کارجالے میں ایک پریسوارتہ کے دوران دی اور انہوں نے بتایا کہ جو کسانوں کا جو رین مافی یوجنا ہے اس سے وہ بہت پرگتی پر ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک نیا کارج ہے اور یہ نیڈ آف دا آور ہے اور اس لئے اس کارج میں یوٹے ہوئے ہیں ادھیکاری بہت بڑے پیمانے پر بیبھاگ میں بھی سنکرمنٹ کا سنکٹ آیا لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں اس کے بعد لوگ ٹھیک ہو کر کے دھیرے دھیرے اپنے کارج میں لوٹ رہے ہیں اور کھیتی کسانی کس طرح مضبوط ہو اس کے وشہ میں لگاتار وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور تمام ادھیکاریوں کے ساتھ چیزوں کو پرک رہے ہیں اور اچھی دشاں نردیش دے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیوگھر کے آس پاس یہ شکایت ملی لوگوں کو کہ خاد جو ہے وہ بڑے بے قیمت پر کسانوں کو بیچا جا رہا ہے خاد کی قیمت بڑی ہوئی ہے یہ ایک چنتہ جنگ بات ہے کالا بازاری روکنے کے لئے انہوں نے کرشی سچی کو کمپلین کیا اور پھر ایک ٹاسک فورس کا گٹھن کیا گیا ہے اور ٹاسک فورس جو ہے وہ ہر زلے میں اس کا گٹھن ہوا ہے اور ہر زلے کے ٹاسک فورس کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ خاد کے جو سٹاک ہیں خاد کے جو سٹاک پوائنٹس ہیں دکانے ہیں تو امام پر چھاپے ماری کریں اور جو نردھارت مل ہے خاد کا سرکار نے نردھارت کیا ہے وہ مینٹین ہو اسی پر کسانوں کو خاد بیچے جانے کی ضرورت ہے اگر کہیں کوئی خاد زیادہ قیمت پر بیستہ ہوا پایا جائے تو اس پر کسے خلاف کڑی کاروائی کرنے کا نردش دیا گیا ہے تین سنسطان ہیں جس کا نام انہوں نے بتایا جس میں سے ایک افکو بھی ہے انہیں کہا کہ یہ اتھرائزد کیے گئے ہیں خاد کے لیے اور انہی برانڈ کے خاد بازار میں بکیں گے چونکہ یہ انوبندیت ہیں اور سمیہ سیما پر خاد جو ہے اور بیچ انودانت بیچ آن ڈیمانڈ جتنی ضرورت جس زلے کی ہے وہاں پہنچ جانے چاہیے ادھیکاریوں کو انہوں نے سخت نردش دیئے ہیں کرونا اپنی جگہ ہے لیکن کسانوں کو جب سمیہ پہ سمان ملے گا تو سمیہ پہ بہائی روپائی کریں گے مانسون بھی اس بار ایک بار پھر سمیہ پہ آنے کی سوچنا ہے سمبھاونا ہے لہٰذا کسانوں کو ابھی تیاری میں بھی اترنا ہوگا کھیتی کسانی میں اور ان کو سمیہ سے بیج اور خاد چاہیے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پری پلان کرنا اور کشی ویبھاگ کا دھیان کرونا سے ہٹ کے اپنے کام کارجوں کے طرف بھی تھوڑا سف ہوا ہے اور جس سے کھیتی کسانی کبھلا ہوگا زائطہ پر یہ دھیان بہت مہتپورن ہے اور اس دھیان کے بعد جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ کھیتی کسانی کا حال بہتر ہوگا پہلے سے بہتر ہوگی سرکار توجہ دے رہیے اس اور بھی اور کرونا کال کے درمیان بہت شکریہ شہنواز آپ کا تمام باتی تمام جانکاریوں کے لئے تو خبروں کا سفر جاری رہے گا مگر ایروکیں چھوٹے سبرک کے لئے